موسیقی 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 وہ ایریا جس کو ہتر تہتر سال تھے ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اگنور ہو رہا تھا اور اس میں ہمارا قصور نہیں تھا وردہ اگر میں تاریخ کے دھانے سے دھارے میں بہوں بہوں تو وہ لگتا ہے یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا جب انہوں نے پاکستان جوائن کیا تھا تو انہوں نے خود ہم سے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرانٹس مانگی تھی کہ یہ یہ آپ نہیں کریں گے آپ کے ریٹ بارے میں نہیں ہوگی ہم نے ان کی عزت کی اترام کیا دیکھیں کہ دبل ہو گئی ہے سب دل سیٹم بارہ سے چوبیس ہو گئی ہے اور اس میں مراد یہ ہے کہ ان کی ریپریزنٹیشن ناٹس سیف ڈبل ہو گئی ہے بلکہ سیکلوجیکل ایک میسیج کیا ہے جو بچے وہاں سے پڑھ کے آرہے ہیں کہ ہمارا اس ملک میں ایک سپیس ہمارے لئے بھی ہمارا بھی اتنی حق موجود ہے اتنا کچھیں اور شہر کے لئے آخری بات میں یہ کروں گا یہ اپنی جگہ پہ یہ سب کچھ سسٹم یعنی کہ بقیدہ فکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے وقت گزر چکا لیکن ہمیں اور وہ سب زندہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا اپلیشیٹ کرنا چاہیے اپنا فاروق ایوہ خاندہ غاری کو جو پاکستان کے پریزنٹ ہوتے تھے پہلی دفعہ یہ فاٹا کو سسٹم میں لے کے آنے کے لئے انہوں نے انیشیٹ کرنے کوشش کی تھی لیکن اس زمانے میں پاکستان شاید تیار نہیں تھا کہ فاٹا کو اپنے حصہ بنائے کیونکہ اس زمانے کی ریالیٹی زور تھی ہم نے وہ ایڑیا چھوڑا ہوا تھا جس میں اگوانستان کا ہمیں جہا کروانا تھا تو یہاں پہ وہ کیپس ہوتے تھے اس وجوہ سے ہم نے نہیں لکھر آئے لیکن بارہ جب بھی تاریخ لکھی جائے فاٹا کے اوپر میری ریکویسٹ ہے کئی فاروق خاندگاری کا نام بھی ہم سب آپ سے ایک اور سوال جو میں کرنا چاہوں گی ہم سب بات کرتے ہیں کہ وہاں کے عوام کو اس چیز کو ریالائز کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی کسی بھی پاکستانی کی طرح پورا حق رکھتے ہیں باقی ملک کے اوپر ریسورسز کے اوپر طرف کی کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بل کی منظوری کے بعد اب راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں ساری نہیں دور ہیں بڑی پیاری آپ نے خوبصورت آپ نے مجھ سے سوال کیا ساری رکاوٹیں وقت راگے گا لیکن مردہ میں اگر آپ بتاؤں میں نے آپ کو بتایا کہ بینگ ای ٹیچر میں پڑھاتا ہوں میں نے دیکھا جو بچے ہیں وہاں سے آئے میں بچیاں جو ہیں وہ آپ کے اس وقت سی ایس ایس کی لسٹ تکال کے دیکھ لے گا وہ بچے بچیاں جتنی میرا بٹا ہو سکتا ہے اپنے انہیں اچھا سٹوڈنٹ شاید وہ میرے بچےوں سے زیادہ اچھے سٹوڈنٹس ہیں زیادہ اچھا پڑھنا جاتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ پرائیٹ آن کا موقع دیکھے تو دیکھے دیکھے نا بلکہ صحیح ہو گیا ایم سمیر صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور بات کی جاری ہے وزیراعظم نے بھی یہ وعدہ کیا وہاں کے عوام سے اور حق بھی ہے کہ فاتح کو باقی صوبے بھی مل کر اس کی ترقی میں معاون ثابت ہوں اور تمام صوبے دس سال کے لیے نفی ایوارڈ میں سے تین فیسز جو ہے وہ حصات دیں گے اس حوالے سے بتائے گا کہ کیا یہ رقم کافی ہوگی اور کیا حکومت بھی ساتھ الگ سے بھی کچھ مدد کرے گی وفاق کی جانب ہنی اس کی ایک تو یہ کہ اس کی مڈلیٹیز تیہ ہونی ہے کہ کیا وفاق خود سے کاتے گا یہ تین پرسنٹ یہ وہ والنٹیر کریں گے اس کا کیا میکنیزم کیا بنایا جائے گا یہ تو ابھی تیہ ہونا باقی ہے لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کل جو وزیراعظم صاحب نے کامل اسمبلی میں بھی کہا انہوں نے کہا کہ اس علاقے کی ایک احساس محرومی تھا ان کے لوگوں کا ایک احساس محرومی تھا اور اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری تھا اچھا انہوں نے بڑی ایک زبردست ایک ایزیمپل تھی انہوں نے بنگلہ دیش کی اور اس موقع پہ بنگلہ دیش کی ایک ایزیمپل پوٹ کرنا بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کی اپنی ایک سگنیفکنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فاتہ ہے فاتہ کی یوتھ جو ہے اور وہاں پہ جس قسم کی ابھی جو معاملات چل رہے تھے اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری تھا لہٰذا گورنمنٹ نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ بڑا ٹائملی ہے اور بڑا ٹھیک ہو گیا اور جس کی ہمیں ایک ایزیمپل بھی نظر آتی ہے کہ دو سوٹھاسی لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے حق میں وہ دی اور کسی نے مخالفت نہیں کی ادھروائیس شاید یہ کہا جاتا یا یہ بات ہو سکتی تھی کہ دیکھیں ان کو حقوق دینے کی بات ہوئی ہے اور فلاں پارٹی یا فلاں لوگ یا فلاں گروپ یا فلاں شخص جو ہے اس نے وہ اس کی مخالفت اب یہ جو آپ نے اگلی بات کی تھی ایک جو اس سے پہلے آپ نے question کیا تھا اقرار صاحب سے کہ پنجاب کا bill بھی move ہوا اچھا اس کو جو ہے آپ دیکھیں کہ نون لیگ نے اس کی مخالفت کی حالانکہ نون لیگ جو ہے پنجاب کے اندر ان کے یہ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کو جو ہے پنجاب کے اندر انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے bill جو ہے سپیشل الیکشنز کے قریب آپ یہ دیکھیں جو دوگلی پالیسی ہے یا جو ڈیون ان کی جو معاملات ہیں یہ قوم اس کو دیکھ رہی ہے کل قوم نے دیکھا کہ دو بڑے bill پیش ہوئے اور دونوں billوں کے اوپر ایک bill کے اوپر ساری political parties کا stance بلکل different تھا یونانمسلی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں آپ کو joint قسم کی ایک effort نظر آتی ہے اور دوسرے کے اوپر اس کو politicize کیا جا رہا ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسری جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اس میں جو percentage ہے یا جو فاتا کے جو سبائلی ارزاب ماضی کا فاتا ایک سب سے بڑا important issue ہے آپ جب کسی کو ظلہ بناتے ہیں تو اس کے نظر نظر کو چلانا ہوتا ہے اس کے administration ہے اس کے وہاں پہ جو آپ نے بنانے ہے administrator پورے آپ کو وہ بنانے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے units جو بنانے ہیں تو ان units کی جو ہے وہ وہاں پہ اس کے لیے آپ کو سب سے important چیز ہے کہ آپ کو infrastructure کھڑا کرنا ہے آپ کو پرافرنیلیا دینا ہے اب شاہ اس کے لیے جو ہے وہ پیسہ چاہیے اور وہ پیسہ ultimately میں آپ کو بتاؤں یہ NFC یہ 3% ہم نے کہہ تو دیا ہے لیکن یہ صوبے جو ہے اتنی آسانی سے دیں گے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبوں کا already بڑا اس کے اوپر یہ جو بھی خیر آپ کا topic بھی آئے گا کہ یہ جو ہم نے IMF کے ساتھ وہ کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہمیں کچھ چیزیں جو ہمیں مزید کچھ چیزوں کو اس کو کرنا ہوگا تو اس میں ultimately ہمارا جو growth rate جو آگے ہمیں نظر آ رہا ہے جو ان کے ساتھ بھی وہ 2.7 کے قریب رہا اور ہماری population بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری population بڑھ رہی ہے ہمارا growth rate بڑا slow ہوگا اور اس میں سے 3 million نکال کے اس مد میں لگانا بڑا ابھی تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے مجھے لیکن کہا ہے ultimately government کر کے بھی دکھائے گی عزید شعودی صاحب جیسے مسئل شعودی صاحب نے کہا مشکل نظر آتا ہے تین سیسر صوبے اپنا حصہ دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی رکاوٹ اب مزید اس میں آئے گی یہ جس طرح اتفاق کے راہ سے بل منظور کر دیا گیا ہے تمام معاملات کو ایسی سموٹی لے کر سنیں گے جس سے constitutional amendment کے ذریعے فاتا کو ضم کیا جا رہا تھا جی اس وقت سرطاج عزید صاحب کی سربرائی میں ایک کبیٹی تھی جس میں پارلیمنٹ ایریانز تھے اور وہ تمام ایجنسیز میں گئی تھی اور وہاں جرکہ ہوتے رہے مختلف لوگوں سے وہ ملے کافی ایکسرسائز کی اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں حسس میں اس ترمیم کو منظور کیا تھا اس ترمیم میں کچھ چیزیں تیہ کر دی گئی تھی گویا اس پر اتفاقے رائے تھا اور اب اس پر عمل کرنا ایک پابندی ہوگی سب پر اس پر یہ لکھا گیا تھا کہ دس سال میں سو ارب روپے وہاں خرچ کیے جائیں گے اور وہ پیسے نیف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبے اپنے تین تین پرسنٹ جو ہے وہ دیں گے جس صوبے کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حساب سے وہ تین پرسنٹ دے گا یہ فارمولا ایک کافی لمبی ڈیلیبریشن کے بعد تیہ پایا تھا اب دوسری رفعہ یہ معاملہ تیہ پا گیا اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں فاتح کی سبائی اسمبلی کی سیٹیں نہیں ہوتی تھی قومی اسمبلی میں ان کی سیٹیں تھی پہلے سینٹ میں ان کی سیٹیں تھی ان کی ریشو سے زیادہ تھی تو ان کی ریشو کو برقرار رکھا گیا جو بھی تھا اس کو برقرار رکھا گیا کہ وہ کہ ٹھیک ہے لیکن سبائی اسمبلی میں ان کو احصہ دے دیا گیا اور یہ بات کل ٹھیک کہی ہے پرامنسٹ نے کہ کے پی کے کی حکومت سو سال بھی لگی رہے تو فاتح کی ضروریات اپنے اخراجات سے پورے نہیں کر سکتی ان کا اپنے جو بجٹ ہے وہ کوئی بہت بڑا بجٹ نہیں ہے وہ محدود بجٹ ہے یعنی چھوڑا صوبہ جی اور تاوقت ہے کہ وہاں دوسرے صوبے ایک قربانی نہیں دیں گے دیکھیں فاتح کے لوگوں نے تشمیر کی جنگ لڑی ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کی اخوانستان کے حوالے سے جو معاملات تھے جو یو ایس ایس آر کے ساتھ معاملات تھے اس میں جنگ لڑی ہوئی ہے فاتح کے لوگ کبھی غلام نہیں رہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اپنی روایات کو برقرار رکھے ہوئے تھے اور انگریز کے دور میں بھی انہوں نے اپنی روایات کو بگڑنے نہیں دیا تھا تو ان کی عزت نفس کو برابر برقرار رکھنے کے لیے ان کے معاملات میں دلچسپی لینے کے لیے ان کو وہ تمام حقوق دینے کے لیے ایک زمانے میں فاتح کے لیے ڈیویلیپمنٹ کا فنڈ ڈکھا گیا تھا کہ فاتح میں جو انڈسٹری لگایا گا وہ ٹیک سیکشن فری ہوگی لیکن وہ پورا نہیں ہو سکا تھا اور میں تو اس پاک کو بھی جانتا ہوں کہ لوگ یہ بھی کرتے رہے کہ فاتح میں جا کے کہ ہم ڈیویلیپمنٹ کروارے ہیں پیسے کھا گئے یہ اب بھی ہو سکے گا یہ پاکستان کے حکومتی سرپرستی حکومتی سرپرستی ہی نہیں ہوگی اب وہاں کے نمائندے سبائی اسیمبلی میں بھی ہوں گے قومی اسیمبلی میں بھی ہوں گے سینٹ میں بھی ہوں گے اور لوکل باڈیز کا سسٹم بھی ایک نمائندگی کے ساتھ موجود ہوں گے اور اپنی بات وہ کٹ سکیں گے سب موجود ہوں گے بلکل صحیح ہو گیا عظیم فعضی صاحب یہ جنوبی بنجاب صوبے کا معاملہ میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ اپنی رائے دیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ ہم اسے حاصل کرتی بھی نظر آ ریا آپ کی رائے دیکھیں نون لیگ نے اپنے دورے حکومت میں پنجاب اسیمبلی سے ایک ریزولیشن مندور کروایا تھا پیپس پارٹی کی بھی بینیفیسٹوں کا یہ حصہ رہا ابھی بھی ہے اس حکومت کا بھی یہ بینیفیسٹوں کا حصہ تھا بہت سٹرونگ ان کا منیفیسٹوں کا حصہ تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو زیلہ بنائیں گے اندر سے آواز اٹھ گئی کہ بہاولپور کو بنایا جائے جب بہاولپور کو پاکستان میں زم کیا گیا تھا تو ایک ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کی روشتی میں جب ون یونٹ بنا تو پھر بہاولپور کو پورے کا پورا زم کر دیا گیا اور پھر جب ون یونٹ ٹوٹا تو اس کو واپس سے ریاست کتاب پر بہال لی کیا گیا وہاں ایک تحریک موجود ہے ایک زمانے میں تاج محمد نگا ہوا کرتے تھے جو جنوبی پنجاب کی بات کرتے تھے پورے ملک میں اب تو قومی اسیمبلی بھی بات کرتی ہے سینڈر بھی بات کرتی ہے پاکستان کی پلیٹیکل ایلیٹ کی بڑی شکتیات بھی بات کرتی ہیں سوپر انتظامی بنیادوں پر بنا دینے چاہیے میں تو اس بات کے حق میں ہوں بلوچستان میں بھی اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایک شخص چار سو پانچ سو کلومیٹر کے فاستے پر آئے اور اس کا کام اس لیے رہا ہو کہ بابو صاحب چٹی پر ہے وہاں بھی آپ اس کو سہولت دیں لیکن جب تک ہم اپنے عوام کو سہولت پین دیں گے ہم طاقت کو اور قوت کو اور اختیار کا ارتقاض رکھیں گے مرتقص کیے رکھیں گے تب تک لوگوں کے مسائل ہل نہیں ہوں گے ہمیں اپنی لوکل باڈیز کو سٹرانگ کرنا چاہیے ہمیں انتظامی بنیادوں پر لسانی بنیادوں پر نہیں انتظامی بنیادوں پر صوبے بنانے چاہیے صوبہ بننے سے پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا دنیا میں بہت سارے مبارک ہیں جن میں سو سو پچاس سو صوبے ہوتے ہیں صوبے بننے چاہیے آگے اگرار حرون صاحب صوبوں کے بننے کی بات ہو رہی ہے اور جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ماضی کا فاتح جو ہے وہ ضم ہو گیا خیبر پختونخواہ میں ان کی ایک نمائندگی کے ساتھ وائیں گے یہ کھر انتظامی معاملات بہتر ہوں گے تاتیسہ جنوبی بنجاب صوبے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ماضی کا جائزہ لیں تو ہر انتخابات سے پہلے ایک آواز بلند ہوتی ہے اور وہاں کے عوام سے ہر دفعہ یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ایک الگ سے آپ کی انفرادی حیثیت میں تسلیم کریں گے لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے ایکزیکیوشن کی بات آتی ہے تو حکومتیں بھول جائے کرتی ہے در کیوں لگتا ہے نئے صوبے بنانے سے الگ سے یونٹ ٹائم کرنے سے اس سے تو انتظامی معاملات بہتر ہوتے ہیں پڑھ اس شاہرے بات کیے کہ در کیوں لگتا ہے یہ مجھے خود کبھی سمجھی آسکیا کہ در کیوں لگتا ہے دیکھیں سویزرینڈ ایک چھوٹا سمجھو گیا تو مجھے تجربتا ہوا وہاں پہ رہنے کا پڑھانے کا 22 کینٹن تھے تھا اب پتہ نہیں کتنے میرے ہم بڑھے ہی ہے 22 کینٹن تھے چھوٹے چھوٹے اچھا اس میں چیز ہے انہوں نے کینٹن کو صرف یہ نہیں کیا اگر نام نہ ہاتھ کینٹن بنا دی کینٹن یہ صوبہ آپ کہہ لے اگر ایک اگر ایک پیپسی کو لکھئی بوتر ایک کینٹن اے اگر پڑیوز کرتا ہے اور اگر کینٹن بی والا اس کو پینا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایکسٹر ٹیکس ہے تاکہ تاکہ کینٹن بی کی جو بوتر بوتر پڑیوز کر رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو اتنی زیادہ انہوں نے پروپر ٹیکسشن رکھی ہوئی ہے تاکہ کینٹن اس کو پیسے آتے رہے صوبہ بنانے سے مقصد نہیں ہے پھر آپ کو بیسک بھی جر خوف پتہ کسی کا میں آپ کو پوائنٹ کے طرف آ رہا ہوں وہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ مارے ہاتھ پر زیادے کریں کیونکہ جب صوبہ بنے گا ایریہ لائدہ ہوگا اس کے اپنی ریوینیو لائدہ ہوگا ریسورس میں لائدہ ہوں گے تو جب ہمارے بابو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید انوستہ موقع نہ ملے کیونکہ جیسے چھوپا چھوٹا ہوگا بابو کے طاقے بھی چھوٹی ہوگی اس لیے چھوٹی ہوگی کہ آپ جو عوام کا جو ہاتھ ہے نا ان کے قریب قریب بہت زیادہ پہنچ جائے گا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں بہت بڑی زیادتی ہے ہزارہ کے ساتھ ہزارہ کسی بھی صورت میں ان کی زبان دیکھ لیں ان کا رکھ رکھو دیکھ لیں وہ جس صوبہ کا حصہ ہے اس سے ہزارہ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے اوپر تو ایک نام ہی امپوس کر دیا گیا ہے ایک ایسے صوبہ جس سے وہ تعلق ہی رکھتے ہیں وہ نہیں پختون اور آپ ان کو ازارہ پورا کا پورا پختون خواہ میں یہ ہمیں پورا دیکھنا پڑے گا اچھا ایک اور پر پراملم ہے کہ بھارک کراچی والے کہیں گے کہ یہ ہمارا بھی صوبہ لائدہ کر دیں یہ خواب ہمیں کراچی سے شروع ہوتا ہے تو پھر ہیدر آباد بھی کہے گا کہ ہمیں لائدہ کر دیں اربن سندھ اور رولر سندھ کا جو مسئلہ ہے بردہ اگر یہ کر دیں تو کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے ہاں ایک چیز آپ کو انشور کرنے پڑے جو کہ سوزی نے نے کیوئی ہے کہ کینٹر جو ہے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے اس کی لیجسلیشن کی یہ ذہن میں رکھئے گا وہ ایڈمیسٹیٹیو ہے ایکنومک ہے فنانسز ہے اس سے زیادہ نہیں ہے آپ کو بھی صوبہ کو اس لیول پر لے کے آنا پڑے گا کہ کوئی صوبہ کال کوئی ایسی لیجسلیشن نہ کر دے جو فیڈریشن کے خلاف ہو ہم جو ڈرتے ہیں نا اندر سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ کل کراچی صوبہ بن گیا اور وہاں پہ کوئی ایسے لوگ آگے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں پاکستان سے لادہ آنا کیونکہ ہمیں مشرقی پاکستان میں جو اپنا جیکپورٹ انڈیا نے لگایا اور انڈیا نے مشرقی پاکستان سے لادہ کیا اس کا خوف جو ہے نا ابھی تک ہم سلیم کر سکتا ہے قومی سنڈی چھو بیس میں آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ کسرت رائے سے اتفاق رائے سے منظور ہو گیا ہے اور ایک بھی ووٹ اس کی مخالفت میں نہیں آیا اور ہم امید رستے ہیں اپنی سیاسی جماعتوں سے جو کہ اہوان میں بیٹھی ہوتی ہیں عوام کی رپریسنٹریٹف بن کر وہ اسی طرح قومی مفاد کے جو بل ہیں یا جو پیسلیں ہیں وہ اسی طرح اتفاق رائے سے کیا کریں اور بنا وضع کی تاخیر وہ معاملات کو کمپلیکس کر دیتی ہے مشکل بنا دیتی ہے تو اس حوالے سے جنوبی پنجاب صوبہ بھی بننا چاہیے دیگر بھی جہاں پر صوبہ بننے کی ضرورت ہے بننے چاہیے کیونکہ ایڈمنسٹریٹفلی یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور معاملات کی بہتری کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے اگلے موضوع میں وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے وقت کی ضرورت ہے اور ہم ان سے امید رکھیں گے اسے معیشت کے حوالے سے نہیں آپ دیگر معاملات میں بھی اس طرح کے مشکل فیصلے کر رہے ہیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گی تاریخ یہاں پر لیں گے ناظرین ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے انہی مشکل فیصلوں کے حوالے سے جن کا ذکل کیا ہے وزیراعظم ہمارے ساتھ مہمہ بھی ہوں گے رونک افروز یعنی خصورت باتیں ہر روز مہجوں کی دستک سے کھلے گا ہر بند بات ہماری ذہانت ہی ایسی ہے جو ملتی ہے بری کمیان ناظرین اگلی خبر کے انتخاب ہم نے کیا ہے رسامہ 92 سے اس خبر کے بھی دو حصہ ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ غریب طبقے پر نئے ٹیکسس کا بوجھ نہ پڑے مشکل فیصلے مستقبل کے لیے اچھے ثابت ہوں گے معیشت قسم درست کرنے کے لیے چھوست اقدامات کر رہے ہیں اسے خبر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آئی ایم ایف موہدے کے حوالے سے اپوزیشن ارکان یہ چاہتے ہیں کہ یہ موہدہ پارلمنٹ میں لائے جائے اور جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں سب کو کانپیرنس میں لیا جائے احمد صحیح صاحب تب سے پہلے تو مشکل فیصلے وقت کی اہم ضرورت ہیں اور موجودہ حکومت کے لیے مریشت سب سے بڑا چیلنج بن کر ثابت ہوئی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ہم نے آئی ایم ایف سے رجوع کیا ہے موہدہ طیپ آگیا ہے ہماری مشکلات کا حل ہے ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دو امپیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے ایک تو کل ہمیں تھوڑا سا محسوس ہوا ہماری سٹاک ایکچینج میں تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوئی لیکن پہلے پانچ سو پوائنٹ اوپر گئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ نو سو پوائنٹ نیچے آئی ہے اب بات یہ ہے اور دوسرا ہے انٹرنیشنل انٹرنیشنل یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو باہر کے جو انویسٹر تھے ان کا پاکستان کے اوپر وہ جو ایک ٹرسٹ ہے وہ نہیں ڈویلپ ہو رہا تھا باوجود اس کے کہ ہمارے فیمنسٹر اور ہماری گورنمنٹ شہر موجودہ انہوں نے بارہا چائنہ کے اندر بھی مختلف ممالک کے لوگوں سے ملاقاتیں کی پلس یہ ہے کہ یہ یو اے بھی گئے سعودی عرب بھی گئے اور لاوازی بھی شاموت قریشی صاحب بہت ساری جگہوں پہ جا کے انہوں نے اپنے معاملات کیے اور بات چیت کی لیکن اس کے باوجود وہ جو فارن انویسٹمنٹ جو توقع کی جا رہی تھی وہ اس طرح سے نہیں آ رہی تھی ریزن بھی یہ کہ آئی ایم ایپس کے آنے سے جو ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹرسٹ آپ کے جو ہے نا وہ بیلٹ ہوتا وہ نظر آئے گا آپ کو ایک تو یہ اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اب آنے والا وقت پتائے گا کہ یہ کس حد تک یوں ہے کتنا درستہ ہو کتنا نہیں دوسری بات جو آپ نے کی اپوزیشن کی اب دیکھیں بات یہ ہے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو بتایا 27 دسمبر 1945 کو آئی ایم ایف بنتا ہے اور پاکستان پہلی دفعہ 1958 میں جاتا ہے آئی ایم ایف میں اور 1958 سے لے کے 65, 68 72, 73, 74 77, 80 81, 88 98, 93 94, 95 97 2001 8 13 ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار آٹھ میں سیون پوائنٹ ٹو بلین دوہزار آٹھ میں پتا ہے آپ کو کن کی گورنمنٹ تھی پیپرز پارٹی کی دوہزار آٹھ میں سیون پوائنٹ ٹو بلین جو ہے ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں اچھا دوہزار تیرہ میں کن کی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی دوہزار تیرہ میں ہم کتنے لے رہے ہیں 4.4 بلین کتنی دفعہ انہوں نے لاکے اسمبلی کے اندر اس وقت تو میڈیا کو بھی اجازت بھی ہوتی تھی کہ میڈیا اس کے پر بات کریں یا ڈسکس کریں کتنی دفعہ لاکے انہوں نے اسمبلی کے اندر پیش کیا ہے کہ جناب یہ دل ہے یہ معاملات ہیں یہ ہم نے تیار کر دیا یہ شرائط مان لیا ہے یہ ہم نے مہنگائی کر دیا یہ ہم نے کرنا ہے ایک دفعہ بھی نہیں کیا ابھی ان کو بڑی تکلیف اٹھ رہی ہے کہ جاہی گروہی رکھ دیا آپ نے پوچھے کہ کس سے سب کچھ انہوں نے گروہی رکھ دیا اس سے پہلے آپ دیکھیں اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 1998 میں 88 میں کس کی گورنمنٹ تھی ٹھیک ہے اس وقت بھی انہوں نے 0.7 بلین انہوں نے اٹھایا اچھا پھر 1993 میں دیکھیں کن کی گورنمنٹ تھی اس وقت تو عمران خان نہیں تھا اس وقت بھی انہوں نے اٹھایا آپ 1994 میں دیکھیں 1.2 بلین لے رہے ہیں 1994 میں اس وقت کس کی گورنمنٹ تھی یہی تھی نا دو پارٹی ہیں تھی نا آپس میں بلی رہی بھی اچھا تو آپ اس وقت سے لے کے آج تک آپ لیے چلے جا رہے ہیں کردے لیے چلے جا رہے ہیں کھائے چلے جا رہے ہیں کھائے چلے جا رہے ہیں اور اب اگر اس نے گورنمنٹ خان صاحب جو ہے یہ تو وہ آپ کی جو پرانے جو آپ نے گریوی رکھیوی چیزیں وہ بھی پیہ کرنی ہیں جو ہم نے جو کسٹیں ہم نے دینی ہے وہ بھی ہم نے اسی میں سے پیہ کرنی ہے اور جو ٹوٹی جس قسم کی ہمیں اپنے اکانومی دے کے چلے گئے ہیں یہ بھی اس میں چلانی ہے اور اوپر سے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لاکے دیں کوئی خدا کا خوف کریں کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے عزین چوزی صاحب یہ کرد کی مرد میں ہمیں رقم ملتی ہے جس کو واپس کرنا ہوتا ہے اس پر ایک سود کی بہت بڑی رقم ہوتی ہے کہ ہم سود بھی اتار دیں اور پھر اصل رقم کی بھی واپسی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے آئی ایم ایف کا معاملہ ایسا ہے کہ آئی ایم ایف خود سے ایک کڑی شرائط رکھتا ہے اور پھر وہ کرد دیتا ہے کسی بھی ملت کو ابھی جو ایک لمبی لسٹ بتائی ہے مستفیر صاحب نے اس تمام طرح سچویشن کے باوجود کہ آئی ایم ایف کے اپنی کڑی شرائط ہوتی ہے کہ کرد لینا کوئی برا نہیں ہے ملکوں کی تاریخ میں کرد لیا جاتا ہے امریکہ بھی لیتا ہے چین بھی لیتا ہے سب لیتے ہیں لیکن کرد کی واپسی بہت ضروری ہے جب تک آپ کرد واپس نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے اس لیے جس کام کے لیے آپ نے پیسہ لیا ہے وہی سے آپ نے اس کرد کی واپسی بھی پیدا کرنی ہے اور وہاں سے آپ نے پروفٹیبلیٹی بھی پیدا کر دی ہے اور وہی سے آپ کے اپنا انٹرسٹ جو دینا تھا وہ بھی پیدا کر رہا تھا یعنی ایک کی وجہ تین کام آپ کریں گے تو پھر آپ سروائف کر سکیں گے ہماری حکومتیں آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرتی تھی اور ان پروگرامز کو اجورہ بھی چھوڑ دیتی تھی یعنی ان کی ٹرمز این کنڈیشنز جو تھی ان کو ماننے سے بیچ میں انکار کر دیا جاتا تھا جب ذرا ہاتھ ڈیلا ہوا تو انکار کر دیا اس کا نتیجہ یہ بات کہ ہم پر کرز رہا تھا وہ واپسی کا سلسلہ ہم روک دیتے تھے پوری طرح ہم کرز واپس نہیں کر سکے اب ہم تقریباً نوے عرب ڈالر کے قریب پہنچ گئے ہمیں کرز لے کر ہم نے دینے ہیں آخر اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر جس بات کو کہا جا رہا ہے کہ گروی رکھا ہوا ہے تو یہ گروی آج تو نہیں رکھا یہ تو ہم نے 58 میں بنیاد رکھی تھی گروی رکھنے کی اور 2018 تک ہم کافی گروی رکھ چکے ہوئے تھے اب تو ہمارے پاس گروی رکھنے کے لیے بھی شاید کچھ نہیں ہے ہم اپنی گارنٹی پتہ نہیں کیسے پوری کر کے دے رہے ہیں اور جتنے پیسے ہمیں چاہیے یہ اتنے پیسے ہیں بھی نہیں ہمیں اس سے زیادہ پیسے چاہیے لیکن جب تک ہم واپس نہیں کریں گے اور واپس کیوں نہیں ہوتا تھا یا ہم سسپینٹ کیوں کر دیتے تھے پروگرام کو اس لیے کہ ہمارے پاس پلٹیکل ویل کی کمی ہوتی تھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم آسان کام کچھ کر لیں اور یہ پیسہ ہم ڈالر کو ہی بڑھنے سے روک لیں کسی اور کام میں لگا دیں کسی اور کام میں لگا دیں کچھ کی ایک سپیکس میں چلا جائے کچھ وہ پروائیٹیز جن نہیں ہونی چاہیے تھی ان پر خرچ ہو جائے کچھ ادھر ادھر ہم کر لیں لیکن اصل پروجیکس جن کے لیے یہ پیسہ لیا جاتا تھا ان پر یہ صرف نہیں کیا جاتا تھا اور اس کی بنیاد پر یہ پائل اپ ہو گیا ہو گا ہے اب یہ کچھا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہے اکیومیلیٹ ہو گیا ہو گیا ہے یہ تو دنیا نے واپس لینا ہے اور دنیا کو واپس کرنا ہے ہمیں اگر ادھر وائز ہماری اپنی سوبرینٹی کو خطرہ ہوگا اب جو ہم پیسے لے رہے ہیں یہ وہ جو یاشی اور لیلے ترلے ہم نے کیے ہوئے ہیں اب وہ نہیں ہم کر سکتے ہیں اب ہم پر تھوڑا مشکل وقت آئے گا دو سال کا ہوگا ایک سال کا ہوگا تین سال کا ہوگا یہ بھی ہمارے روائیوں پر اور ہماری پالیسیز پر منصر ہوگا کہ ہم اپنے روائیوں اور اپنی پالیسیز کے نتیجے میں کتنا کو برداشت کرتے ہیں اور کتنا پیسہ واپس کر کے سود کی شرعہ کو کم کرنا چاہتے ہیں جب ہم سود کو کم کریں گے تو جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا اور جب تک ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا ہم اسی مشکل میں رہیں گے اب یہ فیصلہ آپ کو اور مجھے بھی کرنا ہے کہ ہم مشکل میں کتنا عرصہ رہنا چاہتے ہیں آگے اکرار حارون صاحب جیسے کہ ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ مویشف سب سے بڑا چیلنج ہے موجودہ حکومت کے لئے اور اس کی سٹیبلیٹی اور اس کو دوبارہ سے ایک بیسر پوزشن پر لانا پیسے کیا جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے موہدہ طے پا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی گراوٹ ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے روک پائیں گے کیونکہ یہ بھی ایک ایسا موزور گھوڑا ہے جو بڑھتا ہی چلا زارا ہے دیکھیں جی جو ابھی تک ڈیٹیلز آئی ہیں جو آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پر لگی نہیں ہے اس کے مطابق تو پاکستان نے یہ کمیٹمنٹ ڈی ہے آئی ایم ایف کو کہ ڈالر کو جو ہے اوپن مارکٹ اکانومی جو کرنٹس اور انڈر کرنٹس ہیں اور جو فورسس ہیں اس پر چھوڑ دیا جائے گا اس سے تو میرا خلاق ہے کہ ڈالر جو ہے وہ بڑھے گا اور میں نے آپ کو ایک مسال بہلے بھی دی تھی کہ اکرائن نے جب اس قسم کا جو ہم نے بیلا اور پیکس دیا ہے جو اکرائن نے لیا تھا اکرائن آٹھ رپے پار ڈالر جو ارگی ریپنا تھی کرنسی وہ جم کر کے ٹائیس رپے پر کھڑی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تین گناہ تقریباً انہوں نے اور کی کرنسی ڈی ویلوی ایٹشن میں جلی گئی جس کے سب کا کانٹرٹ اب ہم نے آئیم اپ سے کیا ہے ہم اس کے لئے تیار رہنا چاہیے ہم کہاں کیا سکتے ہیں what is to be done that is more important آپ اپنے زندگی کو سادہ کریں کوئی ایسی چیز بھی آخری دیں جس کے بیچ میں آپ کا خیال ہے کہ imported چیز شامل ہے اور دوسری بات ہے کہ جو گھر نو اب نیک اسٹرکشن کر رہے ہیں وہ ایسے ہو ہوا دار ہوں اس میں روشنی آئے ہوا آئے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بجلی تنی نئی ہو جانی ہے کہ پنکھیں بھی بند کرنے پڑنے ہیں ہمیں اب اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے ٹھیک ہے اور یہ سخت فیصلے کرنے میں عوام کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا جیسے کہ عظیم چودری صاحب نے بھی کارکتے دو سال کے لئے کڑا وقت ہے کیونکہ ان کے بغیر چارہ نہیں ہے ناظرین ہمیں اگلے موضوع کی جانے پروگرم میں بڑھنا ہے انتخاب ہم نے خبر کا کیا ہے دی ایکسپریس ٹریبیون سے خبر ہے جی کہ انڈیا ریکویس پارسٹان ٹو ہالٹ آرٹیلری فائر الانگ ایلو سی دیولپمنٹ کمز آفٹر رائیول آرمی سفرد ہیوی لاسز ان ویسنٹ سٹینڈ آف عظیم چودری صاحب بھارت نے گھٹنے ٹیک دیئے اور یہی خبر تمام اقبارات میں بڑے بڑے الفاظ میں لکھی گئی ہے کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوا کیونکہ بھارت تو وہ تھا جو آئے دن خلاف ورزے کر رہا تھا بھارت نے تو یہ معمول بنا لیا ہوگا ہے کہ وہ اس کا جب جی چاہے رات کو دن میں صبح شام وہ فائرنگ کھول دیتا ہے چند دن پہلے جب دی جی آئیس پی آر نے بات کی تھی تو اقرار اس میں موجود تھے یہ بہتر بتا سکیں گے چونکہ کچھ گفتگو جو تھی وہ آفئر بھی ہوئی تھی اس میں یہ بات کہی گئی کہ پورا سچ بولے انڈیا سچ کیوں نہیں بولتا تمام حقائق بتائیں ایک آج بتا کے آپ چھپ کر گئے ہیں ہمارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے ہم بتائیں گے تو آپ کے شربندگی ہوگی آپ خود ہی بتائیے جب ہم نے یہ بات کہی تھی تو یہ بھی کہا تھا کہ اچھے یہ بتائیے کہ کچھ سی توپا کا رخ موڑ دیا آپ کا تاں گئی وہ آج بھی وہی بات ہے اب جب ان کی پٹائی ہوئی باوجود اس کے کہ وہ جاریت کرتے تھے لیکن ہم دفاعی طور پر اتنے مضبوط ہیں کہ اب اپنے دفاع پر آنچ نہیں آنے دیتے ہم ٹھیک ہے جو گولہ آگے کسی انسان کو لگ گیا گولی لگ گئی وہ لقصان تو ہوا لیکن اس کے جواب میں جتنے ان کے فوجی مارے گئے اس کی تعداد بھی شاید میرا خالہ آگئی ہے نہیں آئی تو آج آجائے گی بھارت کا بھاری نقصان ہوا ہوئے اور اب چونکہ انتخابات کا وہاں بھوٹ نیچے اتر گیا اب تقریبا پورے ہو گئے چند دنوں تک ریزلٹ آ جائیں گے تو صورتحال اب ہموار ہو جائے گی برابر ہو جائے گی زمینی حقائق پر لے آئیں گے چیزوں کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا ہوتا ہے اسی صورتحال کو اور نہیں سبجتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے اس بات کے علاوہ بھی وہ ان کے بہت سارے چیزوں پر دوسروں بھی دپسان ہو رہا ہے وہ جو انہوں نے جاریت کی تھی اس کی قیمت ان کو ادا کر دی پڑی ہے اور کدی پڑے گی احمد صلی اللہ صاحب بھارت جنگ کا بہت شوکین نظر آتا ہے اس خطے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسلحی کی دور بھی اس نے شروع کر رکھی اور وہ ہمیشہ پاکستان کو اسی طرح سے للکارتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے اور پاکستان کو شاید وہ پاکستان پر اٹیک کر دے گا اور ہمیشہ ایک پیزا اس طرح کی قائم دیتا ہے سپیشلی نرندر موڈی کے دور حکومت میں کیا سمجھیں کہ اس کے بعد جب اس نے پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ روک دیا جائے فائر بندی کا سلسرہ کیونکہ چونتیس فوجی جو ہیں وہ ٹھائی فیبریری کو جو ہیں ان کے ہلاک ہوئے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ شوک اتر گیا ہے پوری طرح سے یا الیکشنز کے ساتھ یہ بخار نہیں چلے گا دیکھیں شوک تو ان کا اس وقت بھی اتر گیا تھا جب ان کے دو جہاز ہم نے مار گرہے تھے شوک ان کو چڑھتا ہے لیکن یہ سارا پلٹیکل شوک ہوتا ہے ان کا چونکہ اس کے پلٹیکل ریزرٹس لینے ہوتے ہیں انہوں نے ایک چیز تو انڈیا سمجھ گیا ہے کہ وہ ہم سے روایتی جائن میں نہیں جیت سکتا روایتی جائن کے لیے جو ہے اس کو ابھی کافی محنت کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے فوجی مرے ہیں بلکہ ان کو شفٹ کرنا پڑا ہے اپنی جو مورچے تھے جو ان کی جو گن پوزیشنز رہے ہیں گن پوزیشنز وہ انہوں نے تبدیل کی اب یہ باتیں وہ اپنے میڈیا میں نہیں بتاتے ہیں ہمارے ڈی جی آئیس پیار نے اس میں یہ کہا تو انہوں نے یہ بھی بتائیں نا آ کے آپ کہ یہ ہم بھی وہ کام کر چکے ہیں بات یہ ہے کہ انڈیا دیکھیں یہ جو بخار جس بخار کیا بات کر رہی ہے نا کہ یہ کوئی پولیٹیکل بخار تھا اور چکے اس کے کچھ انہوں نے پولیٹیکل گنرلٹس لینے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے تھے اوبیسلی یہ بھی اس میں ایک وہ ہے لیکن دوسرا اس میں ہے وہ ان کا دفاع دفاع کا بجٹ ٹھیک ہے اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ بھئی ہمارے یہ سوورنینٹی بڑی ضروری ہے ہمارے لئے معاملات بڑی ضروری ہیں ابھی آپ دیکھیں ان کے حالت یہ ہے کہ جو مگ ہے وہ ان کے چلتے نہیں ہیں وہ گھرنے شروع ہو گئے ہیں ابھی سمیرین کا انہوں نے وہ کیا ہے انڈیا نے وہ ویسے ہی وہ جیسے انہوں نے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ وہ بیٹھ گئی ہے وہ ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر وجہ کیا ہے کہ کھاتے ہیں کھانچے لگائیں ہیں انہوں نے پیسہ دفاع کے اوپر جتنی کرپشن انڈیا میں ہے شاید ہی دنیا میں کہیں پہ ہو آپ دیکھیں رافیل تیاروں کی پیچھے سکینڈل پورے کا پورا آیا تھا اور رافیل تیاروں کا ہمیں پتہ چلا کہ اس میں مہدی صاحب بھی اور ان کے سرکار کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انوال میں ہیں اور انہوں نے اس میں پیسہ کھایا سو یہ دفاعی پیسوں کے اندر جو کرپشن ہے اس کرپشن کو بھی جو ہیں انہوں نے اور وہ تب ہی کرپشن کر سکیں گے جب یہ معاملات کو جو ہے وہ چلتے رہے ان کے دفاع کے اوپر جڑا وہ معاملات ان کے ہوتے رہے ہیں اچھا ایک چیز میں جو چھوٹے سی پچھلے ٹاپک سے ریلیمنٹ میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز جہاں پہ ضرور میں آپ کی ذات کوئکلی میں اٹھ کر رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں مہنگائی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہو جائے گی بجلی مہنگی نہیں ہوگی دنیادی طور پہ ہے یہ کہ گورنمنٹ جو ہے مہنگی بجلی خرید کے سفتی دے رہی ہے سبسیڈی دی بھی ہے دو سو سولہ عرب روپے کی ہم سبسیڈی دے رہے ہیں مختلف جگہوں پہ اب مجھے بتائیں کہ یہ تو اتنی بڑی سبسیڈی ہے جو صرف بجلی اور گیس کے اوپر ہے یہ جو دو سو سولہ عرب روپے ہے یہ جب نکلے گا اوبیسلی ہم نے مطلب ہے کہ تو اس کی وجہ سے پرائیسز ہائی ہوں گی اس پر یہ جو بجلی کا بابلہ ہے پرانی حکومتوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھے آئی پی پیس کے وہ انہوں نے کیا تھا کہ آپ کی بیکسیمم پیداوار کتنی ہوگی وہ ہم بجلی لے یا نہ لیں چونکہ اب ہم پابند ہیں انٹرنیشنلی ان معاہدوں کے تو ہم ان کو وہ پیسے دیتے ہیں اتنی بجلی وہ ہمیں نہیں دیتے یہ بھی سیاسی حکومتیں پشلی جو دو تھی وہ ہم پر یہ عذاب ڈال گئی ہوئی ہے یہ 33 سال تک رہے گا لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے 33 سال کا یہ معاہدہ ہے ہمیں واپس اپنے موضوع بھی جانے بانا ہے اور بھارت کے اس ریکویسٹ کے حوالے سے بات کریں گا اگر اقرار حروم صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیبری کے بعد سے جو ایک باتچیت میں ہم نے دیکھا کہ ایک تناوکی کیفت آگئی اور باتچیت کا سلسلہ بھی رک گیا بھارت کے ساتھ اب وہ بھی شاید دیکھتے ہو جائے گا اس معاملے کے بعد اس پہ کیا سنگی گیا نہیں میں ابھی نہیں سمجھتا ہوں جب تک الیکشن کے ریزرٹس نہیں آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں نیو جلی میں گورنمنٹ کیا بانتی ہے یہ بات مجھے بھی بات چیزیں کلیر ہوں گے اور یہ جو بھارتی فلائٹ پر ہم نے پابندی لگائی تھی اس پیسلے پر بھی آج ہم نظرستانی کرنے جا رہے ہیں اس میں میرا جاتے خیال یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ گوڑ ویڈ چیشن دیا تو شاید ہم نظرستانی کرنا جا رہے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا ہم انہوں نے سپیس دیتے ہیں کیونکہ سینٹل ایشن گورنمنٹ کی طرف سے ان کی جو ممالکوں کی طرف سے ہمارے پر پہنسل ریکویسٹ ہے کیونکہ سینٹل ایشیا کے بھارت آرم مہت سامنے کاٹ کے رکھتی ہے جو ٹیگٹ پہلے دو فلائٹس ڈیلی چلتی ہیں سینٹل ایشیا کے لیے بلکہ تین فلائٹس نیو ڈیلی سے اور ہمارے طرح سے تین فلائٹ ڈیلی چلتی ہیں میرا مقصد ہے نو فلائٹ تلتی ہیں کیونکہ تین دفعہ جاتی ہیں پار ڈی وہ جو ٹیگٹ فوردہ پر اگر پچاس روپے انڈین روپیس تھی وہ شکر ڈیڑھ سو روپہ ہو چکی ہے لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہے برحال میں یہ کہوں گا جس پیس کانفرس کی جو سب نے بات کی اس پر میں تھا بہت ساری بات ہوئی ہیں میں اپنے کہیں اپنے اسپوسیبلیٹی سے آپ کے پروگرام کے مسادت سے انڈین آرمی سے پوچھتا ہمیں صرف اتنا بتا دے کہ انڈین نوشیرہ میں جو ہم نے ان کا ایک انسٹالیشن کو لاک کر کے اٹیک نہیں کیا اور اٹیک صرف اس سے دوستو گز پہ کیا اس وقت اس انسٹالیشن کی اندر انڈین آرمی کی کونسی لیڈرشپ بیٹھے ہوئی تھی بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں اور بھارت کو ہم نے یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ ہم سے جنگ میں نہیں جیت سکتا ہے اور ہم ہر طریقے سے مہارت رکھتے ہیں چاہے ہماری ایو فوس ہے ہماری آرمی ہے ہماری نیوی ہے ہر مہارت پر ہم نے آپ کو پسپا کیا ہے اور آئندہ بھی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے پروسوں سے اچھے تعلقات جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں ناظرین ہمیں اگلے موضوع کی جانب بڑھنا ہے تک آپ کے روزامر نوائے وقت سے ہمارات میں دو سعودی سمیت چار بحری ٹینکرز پر حملہ عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا ہم نے کہا مقصد جہاز آنے کی سیکیورٹی اور تیل سپلائی کو نشانہ بنانا تھا احمد عویل صاحب آپ سے آغاز کروں گی کیسے دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرس میں بھی اتناو کسی کیفت نظر آتی ہے اور ملک جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیویجنز کا شکار نظر آتے ہیں ابھی یہ واقعہ جو ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں کہ ایران اور امریکہ کے دن میں اتناو چل رہا ہے امریکہ کی طرف سے جو بات کی جاری ہے ایران کے حوالے سے اور ایران کا جو رد عمر آ رہا ہے یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ایسی صورت کے حال میں گلف کے اندر جہازوں کو نشانہ بنانا اور پھر جہازوں کو تباہ کر دینا اور وہ جہاز جو کہ تیل لکھے جا رہے ہیں یہ کس چیز کی طرف جکے جا رہا ہے اب دیکھیں بات یہ ہے جو مسائل ہیں وہ یہ کہ اس ریجن کے مسائل اس ریجن کے لوگوں کو بیٹھ کے حل کرنے چاہیے یہ نہیں ہو رہا ہم یہاں پہ بھی ہمارے مسائل ہمارے لوگ کے ریجنل ایشوز ہیں یا جو گلف کے ایشوز ہیں وہ بھی آکے جب باہر کے لوگ حل کریں گے جب اس کے اندر آکے باہر کے لوگ تھریٹس کریں گے یا باہر کے لوگ بتائیں گے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو ultimately ہاتھ بھی آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ کس کا ہے اور وہ کس چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ کس قسم کا کرائسز پیدا کرنا چاہتا ہے یہاں پہ وہ کون لوگ ہیں یہ چیزیں جو ہیں اب چھوپی ڈھکی نہیں ہیں بہترین چاہلی صاحب ایران پر جو پابندیاں امریکہ جب لگاتا ہے تو وہ اس میں جسٹیفائی اس طریقے سے کرتا ہے کہ جو ایرز گیس کے گلز کے دیگر ممالک انجل سے امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں ان کے معاملات کے لئے بھی وہ یہ کرتا ہے اور ان کی بہتری کے لئے یہ قدم اٹھاتا ہے ایران نے بڑی ایک سٹیٹمنٹ دیلز میں کہا ہے کہ علاقہ یہ ممالک بیرونی سازشوں سے ہوشیار رہیں تو ابھی جو امریکہ اور ایران کا تناؤ ہے آپ کو کہہ لکھتا ہے کہ یہ اسی کے ساکلنگ کھو رہا ہے اس نے بہتر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ علاقے کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق کل فرانس نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور اس نے یورپین یونین کے ممالک سے یہ کہا کہ ہمیں یہ جو معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ دفاعی حوال سے ایٹمین ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہیے کچھ شرائط امریکہ نے امریکہ پیچھے اٹھ گیا ایک دو سے ایران پیچھے اٹھ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یورینیم کو پھر انڈرچ کریں گے اس کا مطابق یہ ہے کہ وہ پھر تیاری کریں گے وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس پر دنیا نے امن کا سکون کا چین کا سانس دیا تھا اور ہر ایک نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بظاہر بہت خوشگوار نہیں ہیں کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے اگر اس طرح کی کسی طرح کی کوئی حرکت ایران کسی جہاد کے ساتھ یا سعودی عرب کے کسی جہاد کے ساتھ کی گئی تو یہ جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے ایران ٹھیک کہہ رہا ہے خطے کے ممالک کو کہ اس سازش پہ نظر رکھیں آگے کہ حرون صاحب عرب دنیا کے تناسات کا فائدہ ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ امریکہ اٹھاتا وہ نظر آ رہا ہے اور عرب دنیا کسی ایک اور بڑی جنگ کی متعامل ہرگز نہیں ہو سکتی ہے ایسے میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ممالک کچھ دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے مل کر بیٹھن گے اور معاملات کو آپس میں حل کرنے کی کوشش کریں گے پھر اپنے نہیں کریں گے اور وہ ہی کریں گے جو امریکہ چاہے گا اور یہ جو اٹیک ہے جہازوں کے اوپر مجھے میرا ذاتکر شاہدی مغلط بھی ہو سکتا ہے میں خلال میں امریکہ خود کروا رہا ہے اور اس کی ضعامات لگے گے اپنے اس کے اوپر ایران کے اوپر اور ایک جسٹیوکیشن تیش کی جائے گی جس طرح ایران کے بیچ میں ماس اپنا وہ اسے اپنا ماس دسٹرشن راپسن یہاں پہ وہ کہیں گے کہ جکھیں گی اپنا سٹیٹ آف اور بس کے اوپر یہ حملے کر رہا ہے اپنا ریزن ٹو بلیو اور ریزن ٹو اٹیک جو ریزن ٹو بلیو اور ریزن ٹو اٹیک کریے کی جاری ہے اور اس میں بدقسمتی سے امریکہ کی علاہ نہیں ہوگا اس میں مسلمان ممالک شامل ہوں گے اور یہ جنگ جو خطے کی ہے وہ میرے دروازے کے پڑا دیں اور مسلم ممالک کی بدقسمتی کہیں یا آپس میں ان کی جو معاملات ہیں وہ اتنے بڑے کر لیے جاتے ہیں کہ کسی دوسرے کو یہاں پر آنے کا ایک کی جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے ریزن مل جاتا ہے اور اس کا ماضی میں بھی بھاری نقصان اٹھایا جا چکا ہے اور اب آئندہ اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں اگلے موضوع کی جانب بڑھنا انتخاب کے روزنامہ جنگ سے پٹواری نظام پر سودہ ہو چکا اس میں سنگین کرپشن ہے یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا کوئی متبادل نظام آنا چاہیے عزیم چوجز آپ کوئی کلی ہم کریں گے ہمارے پاس ایک اور موضوع بھی ہے سیاہ سہیں گے کیا متبادل نظام مستقیت کا اب اس پہیرنگ ہونی ہے لاہور میں جو نظام ہے وہ اسلامباد میں نہیں ہے جو اسلامباد میں ہے وہ پنڈی میں نہیں ہے جو پنڈی میں ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہے جو بلوچستان میں ہے وہ سندھ میں نہیں ہے پٹواری کا نظام ایک کرپ نظام ہے اس کو خط بنا چاہیے سائنس ان ٹیکنالوجی کی دنیا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائزت ہونا چاہیے اور اس کو بحفوظت ہونا چاہیے بلکل صحیح ہو گیا امیس حریر صاحب آج کے دور پر بھی ہم کمپیوٹرائز کرنے کی بجائے معاملات وہی پٹواری کے پاس ہیں وہی پہ لوگ دھکے کھاتے ہیں اور معاملات صحیح کئی ماں کئی سال پر التوا کا شکار ہو جاتے ہیں کیسے بہتر کریں دیکھیں یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا یہ سب سے بگڑا وڈپارٹمنٹ ہے لیکن یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے سب سے زیادہ پیسہ اس میں ہے یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے سب سے زیادہ ہائیلی پلٹی سائز دپارٹمنٹ یہ ہے یہ وہی پٹواری ہیں جو جا کے جلسوں کے اندر لوگوں کو بھرتے ہیں یہ وہی پٹواری ہیں جن کا آپ کو پتہ سوشل میڈیا پہ پٹواریوں کا بڑا خاص ذکر کیا جاتا ہے یہ وہی پٹواری ہیں جنہوں نے دیکھیں یہ گھری کا نظام تھا نیچے کنگو تھا کنگو کے اوپر جو ہے وہ پٹواری پٹواری کے اوپر نیعب تحصیل دار نیعب تحصیل دار کے اوپر تحصیل دار ہاں کی پلٹیکل پارٹیز کرتی رہی ہیں یہ ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں اس کو ٹوٹنے دیں گے اور اس کو بچانے کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے اس لیے کہ وہ بے فیسی کو پر کرتے ہیں اکار حرم صاحب سسٹم میں جو لائکوناز ہیں یا مسائل ہیں ان سب سے ہم آدھا ہیں لیکن اس کو بہتری کی جانب نہیں لے کے جائے جاتا ون ونڈو آپریشنز کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا لیکن آج میں ہم اس سے بچ رہے ہیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا پٹواز سسٹم ہے یہ سارا کا سارا بسکلی لانچ کیا تھا مہلوں نے اور یہ بارو کیا تھا بسکلی سبر کا بخارہ کے سسٹم سے سبر کا بخارہ کے سسٹم کو یہ آپ نے لانچ کیا یہ جو قانون گو لفظ ہے قانون گو جو کہتے ہیں یہ ہے قانون گو وہ شخص جس کے موں سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے قانون گو اتنی پاور ہوتی تھی ریمینیو مالوں کے پاس اور ہمارے یہاں پہ قانون گو کیا ہے گریڈ بخار میں چار یا پانچ کا آدمی نہیں ہے لیکن اس کا قانون گو تھا وہ یہ آپ نے جب یہ سسٹم ختم کیا تھا نا سینٹر ایشیا میں تو ایک دفعہ ریشیا کو تمام جتنی سنتنت تھی اس ایریا کی اس میں لانچ کرنا پڑا تھا کہ کسی کی کوئی ازداد نہیں ہے ریاست کی ہے اور دیر سال تک ریاست کی ازداد رہی تھی پھر اس کے بعد سسٹم کو صفائی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر جو پورا لینڈ ریکارڈ بنایا گیا تھا کیا آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کبھی نہیں کریں گئے اس معاملے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے سپریم پورٹ نے کہا ہے کہ نمزان کے بعد اس معاملے کو تفصیل سے سن کر اس کیس پر فیصلہ دیں گے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے آپ کے موضوع ہمارے پروگرام کا انتخاب کے روزامت دنیا سے تمام صوبوں نے یقصہ نصاب تعلیم پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ملک پر کے تمام نجو سرکاری داروں میں جیسے لازمی مضامین پڑھائے جائیں گے احمد صفیح صاحب کیا پہنے گئے ہاں جی یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا پوری سوسائٹی یہ تبقات کے اوپر بیٹھ لیئے بڑا مشکل ہے کہ آپ اس کو یقصہ نظام تعلیم لے آئیں کیونکہ یہاں پہ جنہوں نے بڑے بڑے سکولوں کے اندر جو ایشیسن فرابلز اور باقی سکولوں کے اندر جو پڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو ان کے لیے بنائے گئے ہیں جس کلاس کے لیے وہ کلاس کبھی بھی نہیں آنے دے گی وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں ان کے بچے پڑھیں یہ دیکھیں یہ کلاسز جو ہیں یہ تبقات یہ آپ کے سوسائٹی میں ادروائز بھی ہے آپ کے ہاں میڈل کلاس کی لوئر کلاس کی لوئر میڈل اور میڈل اور اپر میڈل کی بھی ایک تقسیم موجود ہے یہ جو تقسیم ہے یہ آلٹی میٹلی جا کے آپ کے نظام تعلیم کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے یہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نظام تعلیم ہے اس نظام تعلیم کے اندر آپ بڑی مشکل ہے کہ آپ وہ کر سکیں پھر آپ کے پیرلل ہم پہلے بھی ایک پروگرم میں بات کر چکے مدارس کا ایک سسٹم موجود ہے پھر یہاں پہ جو ہے نساب تو نساب ٹائمنگ ان کی ایک نہیں ہے ٹائمنگ یعنی کوئی ساب بجے کر رہا ہے کوئی آٹھ بجے شروع ہو رہا ہے انتہانات کے شڑیول انڈر گیا ہے سنسلہ بسا لگ ہے عظیم صاحب صاحب اور چھوٹیوں کا بھی ان کا جو ہے وہ سنسلہ وہ بھی انڈر گیا ہے عظیم صاحب صاحب تو وہ کیا آمادگی کیا کہیں گے یہ اٹھاروی تنبیم کی خرابیوں میں سے ایک خرابی تھی جس کو رجوع کیا جا رہا ہے ٹھیک کیا جا رہا ہے بغیر کونسٹیوشن کو بدلے میں بھی یہ ہو سکتا ہے پورے ملک میں اگریسی تعلیم ہونی چاہیے بہت ضروری ہے اس میں مشروط کا لفظ ہے یہ غیر مشروط طور پر ایک ہونی چاہیے غیر مشروط طور پر اس پر ایک کنسنسس کر لیا جائے حکومتیں ایک کنسنسس کر لیں اور اس نظام کو لے کر چلیں وہ کسی علیو بے جیمزال کو ہیرو بناتے ہیں میں جیمچے ایک ہو ہیرو بناتا ہوں تو ہیرو بھی پاکستان کے ایک ہونے چاہیے نظام بھی ایک ہونا چاہیے اور طبقات میں نہیں ہونا چاہیے آبے اگراد حلم صاحب انیس سو بنوے کے اخبار کی وہ خبرہ مجھے پڑھ کے سنا رہی ہیں یہ دو ہزار انیس کا نہیں ہے انیس سو بنوے میں یہی خبر پڑھتی بلکل یہی تھی ایک نظام تعلیم ہوگا تمام صبحوں نے فیصلہ کر لیا کٹھے بیٹھیں گے وہی بات ہے بنوے سے لے کر آج تک ہم اسی کھیلوں میں ہیں شاید میرے بعد کئی اور بیٹھا دو ہزار چھبیس میں وہ بھی اسی کسم کی خبر پڑھ رہا لیکن اس معاملے میں وزیراعظم کی کمیٹمنٹ یہ تھی عوام کے ساتھ کی یکسہ نساب تعلیم لے کر آئیں گے اور طبقاتی نظام سے ہمیں جہاں جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہم اس کو خطب کرنے کے لیے یکسہ نساب تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے اگر صبحوں نے آمادگی ظاہر کی ہے تو ہمارے آنیلس نے جیسے کہ کہا کہ مشروط نہیں ہونی چاہیے اس میں ایک کمل طور پر آمادہ ہونا چاہیے اس کے ایگزیکیوٹ کیا جانا چاہیے پڑھیں گے مذہر شہد صاحب کی جانب ان سے پوچھیں کس موزف راجل میں نے کارکسن بنا اقرار نے ذکر کیا انیس سو بانوے کے انیس سو بانوے میں ایک محترمہ ہے رضوانہ سید علی انہوں نے کتاب لکھی تھی سیرنگا نظام تعلیم ہمارے ہاں سیرنگا نہیں آپ تو خیر 18 رنگا ہو گیا ایک جگہ آپ باندھ رہے ہیں انگلیش کو دینیات کو اردو کو تو وہ تو نصوبی پڑھائیں گے انہوں سے پکی روٹی بھی پڑھائیں گے انہوں سے ایک سوڑ بھی پڑھائیں گے کیا کر رہے ہیں صحیح ایمپلیمیٹیشن ہونی چاہیے اگر کرنا ہے تو صحیح ایمپلیمیٹیشن کریں جہاں ریڈی والے کا بیٹا اور ایک پرائیم سٹر یا پرائیزنڈنٹ یا کسی بھی گورنر کا بیٹا ایک سکول میں پڑھ رہا ہوں پھر پتہ چلے گا کہ عجمی کو عربی پر عربی کو عجمی پر گورے کو کالے پر اگر ایک نظام تعلیم ہوگا تو اتفاق ہوگا اتحاد ہوگا اور قوم اتفاق اور اتحاد تو بنتی ہے جب بلکل درست کہا آپ نے کہ قوم اتحاد سے بنتی ہے اور اس سے یکسہ نظام تعلیم سے ایک چیز تو ہے کہ کم از کم لوگوں کی سوچ ایک ہوگی اور ترقیق عمل بھی ایک طرح سے جوڑا ہوگا بہت اشکاٹوں نے اتنا کہوں گا کہ اس سے میری ریاست اتنا ثابت کر دے نا کہ تمام پاکستان کے تمام سکولوں میں پاکستان کا ترانہ بڑھا جائے گا تو میں سلوٹ کروں گا یہ آپ کام بہت بڑھا کر دی ہے بہت زیادہ ہوگی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرم کا وقت ہوا اقرار حیرون صاحب احمد صغیر صاحب عزیم چودری صاحب مزد شزا صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ حاضرین آپ کا ہمارے ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرم میں دفتہ کے لیے اللہ حافظ